موسکار اپنا ایم پی آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشکرہ چلیے خبروں کی کریں گے شروعات سب سے پہلے بڑی خبر کی کریں گے بات وہ پال سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر امہ بھارتی جو ہیں انہوں نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے نہیں لڑوں گی لوگ سباہ کا چناہ امہ بھارتی نے کہہ دیا ہے اور کہا ہے کہ میرے لیے گنگا مہت وکون ہے اور اگلے دو سال گنگا کے لیے میں کام کروں گی میں نے پارٹی ادیق جی پی نڈا کو اس کو لے کر میل کر دیا ہے میری طرف سے استیتی صاف کرنے کی اپیل کی ہے اور لوگ سباہ چناہوں میں چار سو سیٹ کا لکش بھی پورا کر دیا جائے گا تو یہ بڑی باتیں امہ بھارتی کی طرف سے کہی گئی ہیں اور امہ بھارتی نے کہہ دیا ہے کہ وہ لوگ سباہ چناہوں نہیں لڑنے والی لوگ سباہ کا چناہوں ان کے لیے انہیں ضرورت نہیں لگ رہی ہے لوگ سباہ کے چناہوں کی اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے لیے گنگا کا ابھیان جو ہے وہ زیادہ مہت وکون ہے ہمارے سنگٹھن کے سبھی سنگٹھنوں کے سب سے مہت پون جکتی کو آیودیا میں کہہ چکی ہوں کہ میں چناہوں نہیں لڑوں گی دو سال اب آپ کہو گے دو سال بیٹ کو کوئی چناہوں نہیں ہوگا نہیں راج صحاب وغیرے کے چناہوں ہوتے ہیں تو میں نے کہا کہ اس کا کارن بنا کہ جب میں 22 جنوری کو راملالہ کی پران پرکشتھا میں بیٹھی ہوئی تھی آگے کی پنگٹی میں تو مجھے پورا آیودیا آندورن کا اس وران آتا رہا اور مجھے لگا کہ کس کے کارن آج ہم یہاں پہنچے وہ تھے اشوک سنگل جی جو دیبراہ بابا کے شسد ہی تھے ان کی درڑتا کا پرنام تھا کہ آج راملالہ کی پران پرکشتھا ہو پائی تو مجھے لگا کہ میری درڑتا میں کچھ کمی رہ گئی جو گنگا کا کام وہیں ٹھہر گیا 2017 میں جہاں پر کہ میں چھوڑ آئی اور اس سے میرا مل اتنا بیاکل ہوا ان پانچھے گھنٹوں میں ہی کہ سنیوک سے مجھے ان کے بغل میں ہی بیٹھنے کا موقع ملا تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی صاحب میں ابھی چناؤ اگر لڑی تو سنسدی اکشتریتی دمیواری کا نروہن اور اس کے ساتھ گنگا کا کاریے کامیل نہیں ہو پائے گا تو مجھے دو سال کے لیے پوری سوطنترتہ چاہیے میں اپنے آپ کو جھوک دوں گی بلکل گنگا کے کاریے کو پورن کرنے کے لیے اور ادھر بھوپال میں امام بھارتی جب پترکاروں سے بات کرنے ہی تھی تو انہوں نے سادھیوی پرگیا کا ٹکٹ کٹنے پر بھی پرتکریہ دی اور کہا کہ پرگیا کا ٹکٹ کٹنے پر ہم لوگوں کے لیے یہ بہت ہم لوگوں نے دکھ سہے ہیں اور پرگیا دیدی کی وجہ سے آج ہم جیل میں نہیں ہیں میں ان پر ہمارا نام لینے کا دباؤ ڈالا گیا بھگوہ آتنکباد کے اس میں نام لینے کا ان پر دباؤ ڈالا گیا پرگیا جی اتنا ہی کہوں گی کہ ہم سب کو شما کریں میں ان کو کبھی بھی کچھ بولتی نہیں ہوں میں ان کا بہت عادر کرتی ہوں وہ میرے سے عمر میں چھوٹی ہیں لیکن میں ان کے چرنچ ہوتی ہوں اور میں ان کی کسی بھی گتویدی پر کچھ نہیں بولتی ہوں میں نے تہی کیا ہے میں اس مہیلا کا جیوان بھر سمبان کروں گی کیونکہ انہوں نے ہم لوگ آج باہر ہیں اور جیلوں میں ہم اس سمطن پر نہیں گئے جو من مہن سینگھ کی سرکار کی جو شڑینتر تھا ایک بہت بڑا اس میں جس پرکار سے سادوی کو مارا پیٹا گیا کرنل پروہت کو میرے خال سے نام ان کا نام پروہتی تھا کرنل پروہت کو جس طرح سے ٹورچر کیا گیا سادوی کو ٹورچر کیا گیا یا اور بھی لوگ کو ٹورچر کیا گیا کہ ابنا بھارت سنگھٹن کے ساتھ ہم لوگ جڑے ہوئے تھے گپتروپ سے اور ہم دیش میں جگہ جگہ بلاس کرنا چاہتے تھے تم یہ قبول کر لو تو تم بچ جاؤ گی اس نے کہا آپ میری خال کھینچ لو آپ مجھے جندہ جلا دو آپ میری خال میں بھوسا بھر دو مجھے مار ڈالو لیکن اور یہ اس نے نہیں بتایا ہے مجھے آپ کو نہیں پتا جو انسپیکٹر اس ٹیم میں سامل تھا وہ انسپیکٹر مجھے کہیں ملا تب میں ساتھ بھی کو ملنے ناسک گئی ہوں پہ کوئی ملنے بھی نہیں جاتا تھا ان سے اس لئے وہ جو کرتی ہیں میں پوری طرح سے ان کا سبرتن کرتی میں اور شہلیندر چوہان بھوپال سے ہمارے سامدہ تھا اسی خبر پر ہمارے ساتھ لائف جڑے ہوئے ہیں سیدھے ہونے کے پاس چلتے ہیں شہلیندر کئی معاملوں پر اما بھارتی بولی ہیں سب سے پہلے ٹکٹ کو لے کر سرپیات کی اور ٹکٹ کے لیے کہہ دیا انہوں نے کہ میں چنام نہیں لڑنے والی دوسری طرف انہوں نے ایک پرکار سے دکھ جتایا کہ پرکیا چھاکور کا ٹکٹ کٹ گیا اور اس کے لیے سب کو شما وہ کرتے ہیں یہ بھی وہ کہتی نہیں دیکھیں بلکل آج جس طرح اومہ بھارتی نے دو باتیں اس پسٹ گئے ایک تو یہ کہا کچھ سمجھ پہلے وہ لگاتار کہتی آ رہی تھی کہ میں چنام لڑنا چاہتی ہوں اور اس بار پھر لوگ سبا جانا چاہتی ہوں لیکن اب اچانک سے انہوں نے کھلاسہ کیا ہے کہ انہوں نے راشتے دک جے پی نڈا کو بھی پتر لکھا ہے میل کیا ہے اور میں چاہتی تھی کہ وہ سارجنی کرے کہ میں نے چناؤ لڑنے سے انکار کر دیا ہے لیکن اگر وہ نہیں کریں گے تو میں اس پتر کو سارجنی کر دوں گی اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور ناراجی جتا ہے یہ پرگیا سنگھ تھاکور کا ٹکٹ کٹنے پر انہوں نے کہا ہے کہ بھوپال سے جو پرگیا کا ٹکٹ کٹا ہے اس کا انہیں کافی دوکھ ہے کیونکہ پرگیا تھاکور نے جیل میں جتنی یاتنا ہے سہی جتنی ان کے ساتھ پولیس نے برتا ہو کیا منمہن سرکار تھی ان سب جس طرح سے انیائے ہوا اور پورے ماملے کے بعد اس طرح پارٹی نے ٹکٹ کٹا تو کہیں نہ کہیں وہ سانوبتی دکھاتی آئی کہ پرگیا کے ساتھ غلط ہوا ہے وہ واقعی میں سادوی ہیں تو کہیں نہ کہیں اس سے دونوں باتیں ہیں کہ ایک تو اومہ بھارتی کا گصہ بھی صاف نجر آیا ہے کیونکہ وہ خود ٹکٹ کی دوڑ میں تھی ان کا ٹکٹ کٹ گیا اب حالانکہ وہ صاف کر رہی کہ میں تو لڑنا نہیں چاہتی ہوں دو سال گنگا کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں تو دوسری بات انہوں نے سنگھن کے پرتی ناراجگی اس بات پر جتا دیکھی اپنے آپ کو پراسنگک بنانے کے پریاس میں لگی ہوئی ہیں کیونکہ ہم کو یاد ہے کہ بیتے دنوں انہوں نے بات کر ہی رہی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جی پی نڈڈا کو کہا ہے کہ میں نے انہوں کو میل کیا تھا میں چاہتی تھی کہ وہ سارواجنک کریں اگر وہ نہیں کریں گے تو میں کر دوں گی اس کے مائنے کیا ہیں اگر چناو نہیں لڑنا ہے تو یہ سارواجنک کرنا نہ کرنا اس کے پیچھے اومہ بھارتی کیا چاہتی ہیں دیکھیں اگر ہم اومہ بھارتی کے بیانوں کو لگاتار دیکھیں تو کہیں نہ کہیں جب راب مندر ایدھا والے مددے کی بات آتی تو وہ کہتی ہیں کہ اب میں گھر جا رہی ہوں اس کے بعد حالانکہ انہوں نے صفائی دی کہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا کہ میں اب بھوپال کبھی نہیں لٹوں گی آج بھی اٹکلے تھی کہ ہو سکتا ہے اومہ بھارتی کوئی بڑی گوشنا کرے کہ راجنیتی سے سنیاس والی بات ہم نے سوال بھی پوچھا تو انہوں نے کیا کہ نہیں میں سنیاس تو جو سادوی وہ لے چکی ہو لیکن راجنیتی سے سنیاس کے بعد سے انکار کر دیا لیکن ایک بات اور دیکھنے میں آئی کہ اومہ بھارتی لگاتار اس طرح کے بیواد دیتی بیان یا کہیں نہ کہیں بیان دیتی رہتی ہیں جسے وہ سرکھیوں میں بنی رہے تو اس کو لیکن اب الگ الگ طرح کی قوایت چل رہی ہے کہ آخر اومہ جی کا ایک بار پھر سے اس طرح سامنے جو پتر والی بات کی میں سارجنیت کر دوں گی یہ سوال بھی اٹھا کہ آخر آپ نے یہ بات کیونکہ گوتم گمبیڈ پہلے ہی ٹکٹ کی گھوسنا کے پہلے بول چکے تھے کہ میں چناؤ نہیں لڑوں گا اسی طرح جہین سینہ نے بول دیا کہ میں بھی چناؤ نہیں لڑوں گا آپ نے جب ٹکٹ سوچی آگئی جہاں سے آپ بھوپال سے جہاں بھی دعوے دار تھی اور اس کے بعد اپنے بات کیوں کہی تو انہوں نے کہا دیکھئے میں تو پہلے ہی بول چکی تھی کہ مجھے چناؤ نہیں لڑنا ہے اور اسی کاران میں بات کر رہی ہوں کہ جے پی نیڈڈا اس کو سارجنیت کریں اور نہیں تو مجھے پتر سارجنیت کرنا پڑے گا کہ میں نے ان کو پہلے ہی لکھ دیا تھا یہ اگر وہ کہہ رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ کچھ اور پارٹی کو سندیش شاید دینے کی کوشش کرتی ہیں یہاں نظارہینے بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے پڑھتے ہیں آگئے اور بات